سبسکرائب کریں جوتیس ایس پی ایس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نامازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے تو آدم جانیں گے منی ٹرینگل سائن کے بارے میں یہ ایک ایسا سائن ہے جس کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے تو اس کے جیون میں بنتا ہے بڑے دھنگلاب کا یو اگر آپ کے ہاتھ میں بھی یہ نشان بن رہا ہے تو اس نشان سے جڑے ہیں تین فائدے اور تین نقصان جو آپ کو جان لینے بہت زیادہ جروری ہیں تو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ یہ فائدے اور نقصان کیا ہیں تو اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکی ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں ایزانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کرنا ہے تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹس پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جیلی بہت سارے سوال آتے ہیں کومیٹس آتے ہیں پر ساتھ میں ہاتھ کی فوٹوز بھی آتی ہیں جا ہمارے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں منی ٹرینگل کا سائن جو بندہ ہے پر اس کا آج تک ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو اس کا آگے چل کر ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں پر جب ہم ان کے ہاتھ کی فوٹوز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کوئی بھی منی ٹرینگل کا سائن نظر نہیں آتا ہے یا پھر کسی طریقے کی اس میں دکت ہوتی ہے تو آج آپ کو بتائیں گے کہ اس سائن کی صحیح اکریتی کیسی ہوتی ہے جو کہ آگے چل کر آپ کو خوب سارا لاب دے گی تو اس نشان کو بنانے کے لیے آپ کو کچھ ریکھاؤں کو اس میں ایڈ کرنا ہوگا جیسے کہ یہاں پر ہوتی ہے آپ کی بھاگیا ریکھا جسے فیٹ لائن بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ آپ کے شنی پروہ تک جائے شنی پروہ جو بنتا ہے آپ کی میڈل فنگر کے نیچے اس کے بعد آپ کی مائنڈ لائن جسے مستق شریکھا بھی کہہ دیتی ہیں اور یہاں پر ایک خاص ریکھا ہوتی ہے دوستو جو آپ کی لائیف لائن سے نکل کے آتی ہے اور آپ کی بھاگیا ریکھا کو کاٹتی ہوئی مائنڈ لائن تک پہنچ جاتی ہے یہاں پر بن جاتا ہے دوستو ایک منی ٹرینگل کا سائن تو یہ ایک پروپر منی ٹرینگل کا سائن ہے دوستو اس بات کو جھان میں رکھنا ہے کہ جو آپ کی بھاگیا ریکھا ہے اگر وہ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے یا پھر کچھ رکھائیں آپ کے منی ٹرینگل کے سائن کے بیچ میں آ رہی ہیں یا پھر پرویش کر رہی ہیں دوستو یہ بادہ کھڑی کر سکتی ہیں آپ کے منی ٹرینگل میں اور آگے چل کر آپ کی پیسے کے ریلیٹڈ دکت بھی رہ سکتی ہے مطلب کہ پیسہ آنا جلدہ ہی خرچ ہو جانا اس طریقے کی پرابلم ہو سکتی ہیں تو اگر آپ کو اس نشان کا پروپر فائدہ چاہیے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ لاب کس نشان سے ملے گا تو دوستو یہ ہے صحیح اکریتی اسے آپ نوٹ کر لیجئے تو صحیح اکریتی کو جاننے کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں فائدے اور نقصان کے بارے میں سب سے پہلے ہم جانیں گے تین فائدے اس کے بعد جانیں گے تین نقصان تو یہاں پر تو سب سے پہلا فائدہ نکل کے آتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کا کوئی کارے کرنا چاہتے ہیں یا پھر بجنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے لیے شب سنکیت ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں جو بھاگیا ریکھا ہے جسے فیٹ لائن بھی کہہ دیتے ہیں اور اگر وہ شنی پروہ تک جار ہی ہے کچھ اس پرکار اور اس کے ساتھ ہی مطلب اس کے یوگدان سے ہی یہاں پر مریٹ رینگل کا سائن بن رہا ہے تو آپ کے جیون میں آپ کو بڑھتری دیکھنے کو ملے گی آپ کی سفلتہ میں بھی اور آپ کے پیسے میں بھی اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں دوسرے فائدے کے بارے میں اب لیکن دوستو یہ جو مریٹ رینگل کا سائن ہے جس میں بھاگیا ریکھا آپ کے چندر پروہ سے نکل کے شنی پروہ تک جار ہی ہوتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا سنکیت ہوتا ہے جو ویڈیش میں جانا چاہتے ہیں یا پھر فورن ٹرائول کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیش میں جا کے پیسہ بھی خود سارا کمانا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے ہاتھ میں ایک سنگل بھاگیا ریکھا بنی ہوئی ہے مطلب کہ اگر اس کے اوپر مریٹ رینگل کا سائن نہیں ہے یہ ہم کاٹ دیتے ہیں اور صرف بھاگیا ریکھا بن نہیں ہے تو آپ کے ویڈیش جانے کی یوگ بنتے ہیں پر اگر آپ کے ہاتھ میں مریٹ رینگل کا سائن آپ کے اس بھاگیا ریکھا کے اوپر بن رہا ہو جو آپ کے چندر پر اسے نکل کے شنی پروہ دک جارہی ہے تو یہ آپ کے ویڈیش میں خوب سارے دھنلاب کو بھی دکھاتا ہے یہاں پر possibility یہ بھی بنتی ہے کہ آپ وہاں جا کر خود کا کوئی کارے بھی شروع کر سکتے ہیں اس میں آپ کو progress دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد آتا ہے تیسرا فائدہ اور اس کے related بہت سارے سوال بھی آتے ہیں کومنٹس بھی آتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں مریٹ رینگل کا سائن ہے اور پروپر بنا ہوا ہے پر اس کا فائدہ ہمیں کتنی عمر میں ملے گا تو آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو یہ ایک اچھا سنکیت دیتا ہے کہ آپ کو جلد ہی اس کا فائدہ مل جاتا ہے اور وہ بھی کم عمر میں اور یہ عمر کا کرائٹیریا کمسہ ہوتا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو کہ پچیس سال کی عمر کے بعد آپ کے جیون میں جلد ہی یوگہ میں نظر آتا ہے پر جہاں نکھے گا دوستو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پچیس سال کی عمر سے پہلے کوئی کارے ہی نہیں کرنا ہے اگر آپ کوئی کارے شروع ہی نہیں کریں گے تو یہ موقع بھی آپ کے جیون میں نہیں آئے گا بڑا دھن لاب کمانے گا تو دوستو اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں سفلتہ بھی پرابت کرنا چاہتے ہیں اور بڑا دھن لاب بھی کمانا چاہتے ہیں تو پہلے کسی کارے کو اچھی طریقے سے سیکھ کے شروع کیجئے اگر آپ کر رہے ہیں تو آگے چل کر یہ نشان آپ کو جرور فائدہ دے گا اور ہاں دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ جو نشان ہے آپ کو بڑا دھن لاب تو دیتا ہی ہے اسی کے ساتھ آپ کی منچہ ہی اچھائیں جیسے کہ پروپٹی لینی ہے یا گاڑی لینی ہے تو اس طریقے کی آپ کی صوبی دھائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں اب یہ تو بات ہو گئی اس نشان کے تین فائدے کے بارے میں اب ہم جانیں گے تین نقصان کے بارے میں اب یہ نقصان زیادہ بڑے تو نہیں ہے پھر پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کی جیون پر پروپٹو ڈالتے ہی ہیں تو جان لیتے ہیں پہلے نقصان کے بارے میں تو دوستو اگر آپ جاب کی فیلڈ میں ہیں یا کسی کے انڈر کاریا کرتے ہیں یا پھر آپ پارٹنرشپ میں کاریا کرتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ نشان آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے پاتا ہے یا پھر آپ کو یہ لیٹ فائدہ دیتا ہے دیکھیں دوستو جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ بیجنس کی فیلڈ میں ہیں تو آپ کو پچیس سال کی عمر کے بعد فائدہ ملتا ہے پر اگر آپ ایک جاب کر رہے ہیں یا پھر نوکری کر رہے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ پینتیس سال کی عمر کے لگ بھگ دے پاتا ہے یہاں پر جو ہے آپ کو محنت جادہ کرنی پڑتی ہے اس فیلڈ میں تو یہاں پر آپ کے اس ڈاؤٹ کو بھی کلیر کر دیا ہے کہ منیٹ رنگل کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا اگر آپ جاب کرتے ہیں پر آپ کو تھوڑا لیٹ ملے گا بیجنس والوں کے مقابلے اس کے بعد دوسرا نقصان اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس نشان کی پروپر جانکاری نہیں رکھتے ہیں اور آگے چل کر ان کو پروپر فائدہ بھی نہیں مل پاتا ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موقع سے چوک گئے ہیں مطلب کہ بڑا دھنلاب کمانے کا جو آپ کے جیور میں چانس آیا تھا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے پر آپ کو نہیں پتا چلا تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پچیس سال کی عمر کے بعد آپ کے جیور میں یوگ شروع ہوتا ہے تو یہ پانچ سال کے لیے ہوتا ہے اب پچیس سے تیس سال کی عمر کے بیچ میں اگر آپ ہیں تو آپ کو موقع جرور ملے گا اس بات کو دھیان میں رکھئے گا اور موقع سنبھالنا ہے پر اگر آپ تیس سال کی عمر کے بعد ہیں اور آپ ابھی بھی سٹرگل کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ہاتھ سے موقع نکل گیا ہے پر چنگتہ مکتہ ہو جائیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موقع پھر سے نہیں آئے گا یہ پانچ سال بعد پھر سے آئے گا تو اس بات کو دھیان میں ہمیشہ رکھئے گا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کمپلیٹ منیٹ رینگل کا سائن ہے تو یہ آپ کے جیون میں ہر پانچ سال کے گیپ کے بعد موقع دیتا ہے تو آگے جل کر آپ کو پھر سے چانس مل سکتا ہے اور اس بار آپ کو چانس نہیں گوانا ہے اس کے بعد تیسرا نقصان جو زیادہ بڑا تو نہیں ہے پر کہیں نہ کہیں آپ کو ایفیکٹ کرتا ہی ہے کیونکہ یہ جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کی چھوٹے منیٹ رینگل اور بڑے منیٹ رینگل سے جڑا ہے یہاں پر جو یہ منیٹ رینگل کا سائن ہے یہ ایک چھوٹا منیٹ رینگل کا سائن ہے جو آپ کے جیون میں کبھی پیسے کی کمی تو نہیں ہونی دیتا پر جو آپ کی من کی اچھائیں ہیں یا سکسو ویدائیں ہیں اس کو پوری کرنے میں آپ کو مہنج جارہ کرنی پڑتی ہے وہ سمیہ بھی لگ جاتا ہے ہاں پر جو بھاگیا ریکھا ہے وہ کیتو پروسے نکل کے شنی پروتک جارہی ہے اور اس کے اوپر بنہا ہے منیٹ رینگل کا سائن تو دوستو یہ جو منیٹ رینگل کا سائن ہوتا ہے یہ بڑا منیٹ رینگل کا سائن مانا جاتا ہے اور یہ آپ کے جیون میں بڑے دھنلاب کا یوگ بناتا ہے تو اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھئے گا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں بھاگیا ریکھا آپ کے چندر پروسے نکل کے شنی پروتک جارہی ہے اور اس کے اوپر منی ٹرینگل کا سائن بن رہا ہے تو وہ آپ کے جیون میں پیسے کی کمی کمی نہیں ہونے دے گا پر آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی اپنی سکسوی دھاؤں کو پوری کرنے کے لیے پر اگر آپ کے ہاتھ میں کیتو پروس سے نکل کے بھاگیا ریکھا آپ کی شنی پروس تک جا رہی ہے تو یہ آپ کے جیون میں جلد ہی بڑے دھنلاب کا اور بڑے سفلتا کا یوگ بناتا ہے اور ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ایک منی ٹرینگل کا سائن بن رہا ہے تو اگر آپ بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں یا وپار کرنا چاہتے ہیں تو پارٹنرشپ میں نہ کریں اگر آپ کو پورن روپ سے فائدہ چاہیے منی ٹرینگل کے سائن کا تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جانکاریاں جہاں پر آپ کو بتایا منی ٹرینگل کے بارے میں اس کے پیچھے کا رہصے کیا ہے اور اس کے تین فائدے اور تین نقصان بھی بتائے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹس یہاں پر کلیئر ہو گئے ہوں گے بہت اگر ابھی بھی من میں کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور آگے آپ کے سٹوپک یا پر ویڈیو جگھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پال میسٹری ہنڈر پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے ماننے والے مانتے ہیں اس کے اکورڈنگ ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں بہت اگر آپ ان سے میں وشواش نہیں ہے تو آپ اپنا ویچار ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا شیئر کریں اپنے دوستوں گناہ شوشن میڈیا پر اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دباتیں نیکس ویڈیو کے ڈیٹ کے لیے میں آپ سنوں گا کوئر انٹرسنگ جوپی کے ساتھ تب تب اجازے دیجئے گا نمسکر